بھگت سنگھ کا جمانہ ہو پنجاب نے اس دیش کو ہمیشہ ایک راستہ دکھایا ہے ایک روشنی دکھائی ہے ایک جذبہ دیا ہے اور آج بھی سرکار کے ان تین کسان ویروتی قانونوں کو جمیدار کے خلاف کسان کے خلاف مزدور کے خلاف جو تین کسان بنائے قانون بنائے کالے قانون ان کالے قانون سے لڑنے کے لیے اس دیش میں سب سے پہلے کسی نے حمد کی تو پنجاب یہ کسان نے کی ہے میں آپ کو شکریہ کرنے کے لیے آیا اس شکریہ کے بطور میرے کو کئی لوگوں نے کہا ہے کرناٹکا کا ایک سنگ ہے دیپک بھائی کرناٹکا کا کرناٹک کے جو کسان ہے ساؤتھ انڈیا میں بینگلور جہاں پہ ہے وہاں کے کسان ہے ان کا سنگٹن ہے کرناٹکا راج ریت سنگ ریت وہاں پہ بھولتے ہیں کسان کو آپ تو گئے تھے انگریج دنگ جی میرے ساتھ تو انہوں نے یہ ہرے رنگ کا سروپا بھیجا ہے پنجاب کے کسانوں کے لیے آپ کو شکریہ کہنے کے لیے آپ نے جو ہمت بندائی ہے اس کے لیے ہرے رنگ کا سروپا بھولتے ہیں بنگال کے کسانوں نے بنگال کا رنگ لال ہے جی بنگال کے کسانوں نے آپ کے لیے بیجا ہے رلدو سنگ جی آپ آؤ سر آپ سے ملنے کے لیے ہم آئے رلدو سنگ جی انگریج سنگ جی ہم لوگوں نے بیس دن تک پورے دیش کے اندر گڑے مارے تھے جی ساؤتھ انڈیا، ایسٹ انڈیا کہاں کا ہم ساتھ ساتھ گئے تھے کسانوں کی جمیداروں کے مزدوروں کی آواز اٹھارے کے لیے بندیر کھن گئے تھے کہاں کا ہی ہے ہمارا بچہ مارک بھی میرے ساتھ کھڑا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ساری یہ بنگال کا کسان آپ کو کہہ رہا ہے بہت بہت مہربان ہے دو چار دن پہلے انہوں نے افواہ فیلا دی تھی آپ نے ٹی وی پہ کہیں دیکھی ہوگی کہ نہیں جی جو مہاراشت کا کسان ہے وہ تو ان قانونوں کے حق میں ہے ایسی افواہ فیلا ہی تھی وہاں میں نے بات کی راجو شیٹی جی سے مہاراشت کے کسانوں کا سب سے بڑا لیڈر راجو شیٹی صاحب کا ایم پی سوابی مانی شیدکاری سنگھن کی لیڈر میں نے بات کی راجو جی آپ کا تو کوئی بیان نہیں آیا میڈیا دلی میں دکھا رہا ہے آپ تو اس کے سپورٹ میں ہو راجو شیٹی نے کہا بھائی میرے کو کرونا ہو گیا تھا میں گھر میں بند تھا تم جا کے عریانہ کے پنجاب کے کسان کو بتانا میں ان کے ساتھ ہوں اور آج صبح رہے ان تینوں کانونوں کو آگ لگاتے ہوئے راجو شیٹی نے پوٹو کچھوائی ہے ان کی طرف سے ان کی طرف سے مٹی کا کلش پنجاب کے کسان کے لیے اور یہ ہم عریانہ کے کسان ہمارے پاس صرف باجرے کی ستھی ہے جی آپ کے لیے مہنگا ہوگیا باجرے ذا ریٹ مہنگا ہوگیا آج کل یہ ہمارے علاقے میں دکھن عریانہ سے میں ہوں جی وہاں سے پنجاب کے کسانوں کے لیے کیونکہ میں سب طرف کہتا ہوں پنجاب کے کسانوں نے آج پورے دیش کو دشاہ دکھائی ہے میں جب دلی سے چلا لوگوں نے کہا جیے دیش میں مہاماری ہے کرونا ہو گیا ہے اور یہ کسان سارے کٹھے ہو کے کیوں کھڑے ہوئے ہیں میں نے کہا بھائی کمڑا نہیں ہو گیا کسان ہمارے کہتے ہیں باولا کہ باولا نہ ہوا ہے کسان آج کسان سمجھتا ہے کہ مہاماری سے زیادہ بڑی مہاماری یہ تین کالے قانون ہے جو ہے اس سرکار لے کے آ رہی ہے کسان اپنے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے اپنے آنے والی بیڑیوں کے لیے لڑ رہا ہے اپنے وجود کی اپنی جمین کی اپنی جمیر کی لڑائی لیے کسان لڑ رہا ہے اس لیے اس مہاماری کے باوجود کسان سڑک پہ آنے کو مجبور ہے کیونکہ سنسد چپ ہو گئی ہے اس لیے سڑک کو اپنی آواز اب اٹھانی پڑے گی اس لیے کسان یہاں پہ آیا ہے کسان کیوں آیا ہے موڈی جی کہتے ہیں ہم تو کسانوں کے لیے بہت بڑا سوگات لے کے آئے ہیں بہت بڑا تحفہ لے کے آئے ہیں میں نے کہا بھائی اگر کسی کو تحفہ دینا ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں چور درباجے سے تو نہیں آتے تحفہ دینا ہے تو دن کے ٹائم آؤ ہم بھی تاڑی مار دیں گے ہم بھی تاڑی بجا دیں گے یہ کرونا وائرس کے ٹائم آڈیننس کے چور درواجے سے یہ کانون لانے کی کیا جرورت تھی جرور کوئی نیت میں کھوٹ تھا جرور کچھ گربر تھی آپ نے میرے کو گفت دینی ہے آپ یہ بتاؤ موڈی جی پچھلے پچاس سال میں اس دیش کے ایک بھی کسان آندولن نے کسانوں کی ایک بھی جتھے بکتی نے کبھی ان کانونوں کی مانگ کی کبھی نہیں کسان کہتا ہے میرے کو دان نہیں چاہیئے دام دو کسان کہتا ہے میرے کو فسل میں جو نقصان ہوا اس کا حرجانہ دو کسان کہتا ہے میرے کو ٹیزل اور پیٹرول کا ٹھیک دام دے دو یہ نہیں سرکار کہتی ہے نہیں نہیں ہم تو تیرے کو تین گفت دے کے مانیں گے میں نے کہا جیے گفت دینے سے پہلے کسان جتھے بندیوں سے بات کیا آپ نے کوئی رائے مشورہ کیا دیش کی ایک بھی کسان جتھے بندی کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی دو ہفتہ پہلے میں گیا مرندر سنگھ تو امد دیش